اللہ الرحمن الرحیم وحب بن منبع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا شیطان نے اسے بھیکانا چاہا مگر کبھی کامیاب نہ ہوا عابد ایک دن کہیں باہر گیا شیطان بھی اس داق میں اس کے ساتھ علیہ کے شاید کوئی موقع ملے چنانچہ شہوت اور غزب کے ذریعے اسے بھیکانا چاہا مگر ناکام رہا پھر ڈرانے کی صورت اختیار کی اور پتر کی ایک چٹان اس کے سر کے قریب کر دی عابد نے اللہ کا نام لیا وہ دور ہٹ گئی پھر یہ شیط اور درندوں کی شکل میں ظاہر ہونے لگا مگر عابد اللہ کے ذکر میں لگا رہا وہ درد دھیان تک نہ کیا پھر اس نے سام کی شکل بنائی عابد نماز پڑھ رہا تھا یہ اس کے پاؤں سے لپٹنے لگا حتیٰ کہ جسم پر سے ہوتا ہوا سر تک پہنچ گیا وہ سجدوں کا ارادہ کرتا یہ اس کے چہرے پر لپٹ جاتا وہ سجدے کیلئے سر جکاتا یہ لکمہ بنانے کیلئے مو کھول لیتا مگر اسے ہٹا کر سجدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا نماز سے فارغ ہوا تو شیطان کہنے لگا یہ سب بھرکتیں تیرے ساتھ میں نے ہی تو کی ہے مگر میں کسی میں بھی کامیاب نہ ہو سکا اب تو میرا ارادہ ہے تو تیرے ساتھ دوستی لگا لوں اور آج کے بعد تجھے بہکانے کا خیال تک دی دل میں نہ لاؤں عابد نے کہا ہرگز نہیں اللہ رب العزت کا شکر ہے نہ تو پہلے تیرے ڈرانے سے مجھے کوئی خوف ہوا اور نہ ہی آج تیری دوستی کی مجھے حاجت ہے شیطان کہنے لگا اپنے اہل و یال کا حال مجھ سے پوچھ کہ تیرے بعد ان پہ کیا گزری عابد دوالت گزارتا اللہ نے اسے بچایا عابد نے جواب دیا میں تو اس وقت مر چکا ہوں گا شیطان کہنے لگا پھر یہی پوچھ کہ میں بنی آدم کو کیسے گمرا کرتا ہوں عابد نے کہا ہاں یہ سوال ہے اس کا جواب بتا کہ عابد نے کہا کہ یہ بتا دے کہ انہیں گمرا کرنے میں تو کیسے کامیاب ہوتا ہے کہنے لگا تین چیزیں تین چیزیں ایسی ہیں جس سے میں انسان کو گمرا کرتا ہوں نمبر ایک بخل سے نمبر دو غصے سے اور نمبر تین مدھوشی سے ایک انسان جب بخیل ہوتا ہے ہم اس کا مال اس کی نگاہوں میں اتنا کم کر کے دکھاتے ہیں جس سے وہ حقوق واجبہ میں صرف کرنے سے رک جاتا ہے اور لوگوں کے مال میں رغبت کرنے لگتا ہے کہ اس کے پاس اتنا مالیں میرے پاس اتنا کم کیوں ہیں اور جب کوئی آدمی غصے کا مریض ہوتا ہے اسے ہم اپنی جماعت میں یوں گماتے ہیں یوں گماتے ہیں اور یوں چکر دیتے ہیں جیسے بچے کھیل کے دوران گن کو ادھر ادھر پھیکتے ہیں گماتے ہیں ایسا شخص خواہ اپنی دعا اس سے مردوں کو زندہ کرنا بھی جانتا ہو مگر ہم اس سے مایوس نہیں ہوتے وہ جو چاہے بنا لیں ہم ایک ہی کلمے سے اسے بگاڑ دیں گے اور جب کوئی شخص مدوش ہوتا ہے ہم اسے ہر برائی کی طرف یوں پکڑ کے لے جاتے ہیں جیسے کوئی بکری کا کان پکڑ کر لے جائے اس گفتگو میں شیطان نے یہ بات بتائی کہ غزبناک آدمی شیطان کے ہاتھ میں یوں ہوتا ہے جیسے گین بچوں کے ہاتھ میں لہٰذا غزب کرنے والے شخص کو چاہیے سبر تحمل سے کام لیں تاکہ شیطان کے ہاتھوں آسیر نہ ہو اور اس کے عمال زیادہ نہ کرنے دیں